پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا وہ دن رات محنت مصدوری کرتا اور جو کچھ اسے ملتا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا پر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی تندرستی اور صحت اسے دن رات فستوں میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جو اس کی کھیتی باڑی میں مدد کرا دیتی ایک بیوی تھی جو دن رات گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی بوہر نماز میں یہ دعا کیا کرتا کہ اس کو کوئی ساتھی یا مددکار مل جائے جو اس کے مار مویشی اور اس کے ذات کھیتی باڑی میں تھوڑی مدد کرا دے بیوی کے لاکھ منا کرنے کے باوجود یہ اکثر دوپیر کو اکیلا ہی کھیتی باڑی کو نکل جایا کرتا تھا ایک دفعہ یہ دوپیر کو اپنے مویشیوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا کہ بلکل اس کے سامنے ایک بیل گاڑی آ کر رکی بیل گاڑی کے اندر ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کسان سے بوچھا کیا کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے اس پر اس بوڑے کسان نے جواب دیا کہ مجھے مدد تو چاہیے لیکن میں کسی بھی قدمتکار کا معافظہ ادا نہیں کر پاؤں گا اس پر وہ نوجوان بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے اس بوڑے کسان سے کہا کہ بس مجھے رہنے کی جگہ اور دو وقت کی روٹی چاہیے اس سے زیادہ میں معافظہ نہیں لوں گا اور آپ مجھے جو کام بولیں گے وہ میں کر دیا کروں گا اس بوڑے کسان کو یہ نوجوان کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا اس بوڑے کسان نے کہا کہ پھر دیر کس کی چلو ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو کھانا کاتے ہیں اور پھر کھیتی واری کرنا شروع کریں گے اس پر یہ نوجوان کہتا ہے کہ میری بس ایک تھوڑی سی گزارش ہے کہ مجھے سال میں ایک دفعہ ایک چگلی کرنے کی اجازت دے دیجئے کسان یہ سن کر تھوڑا حیران تو ہوتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ ایک چگلی سے بھلا میرا کیا جائے گا وہ اس نوجوان کو ایک چگلی کی اجازت دے دیتا ہے اور یوں وہ دونوں ہسی خوشی اس کے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں اسی کے بیل پر بیٹھ کر اب اس بوڑے کسان کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی ہوتی ہے وہ زیادہ تر کام اس نوجوان سے ہی لیا کرتا ہے اور وہ نوجوان بھی ہسی خوشی اس بوڑے کسان کے سارے کام کر دیا کرتا تھا اور یوں پورا ایک سال گزر گیا کسان کی ذہن سے تو چگلی والی بات بلکل ہی نکل چکی تھی پر اس نوجوان کو ابھی بھی اپنی بات یاد تھی اور یوں اس نے پورا ایک منصوبہ بنایا سب سے پہلے تو وہ کسان کی پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی باولی ہو گئی ہے ہر کسی کو کاٹنے لگتی ہے کسان یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا صبح تک تو میری بیوی بلکل ٹھیک تھی اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا اس پر وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو جب آپ کی بیوی دوپیر میں آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو آپ خود ہی چیک کر لیجئے گا اسے اور اگر وہ آپ کو کاٹنے لگے تو فوراں ہی اسے پاؤں سے جوتی اتار کے مارنے لگے گا کسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ٹھیک ہی ہوگی اس کے بعد وہ نوجوان اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا شوہر باولہ ہو گیا ہے ہر کسی کو جوتے مارتا رہتا ہے آپ جب دوپیر کو اس کے پاس جائیں تو اس کی ذرا کلائی پکڑ کے دیکھئے گا پھر آپ دیکھئے گا کہ وہ کیا کرتا ہے اس کی بیوی یہ سوچ دن لگتی ہے کہ صبح تک تو میرا شوہر ٹھیک تھا اب اسے اچانک کیا ہو گیا وہ اس کی بات مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہی ہوگا سب سے آخر میں وہ نوجوان کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کسان ہر روز اپنی بیوی کی کھیتوں میں پٹائی کرتا ہے آپ لوگ اس کے بھائی ہو کر اپنے بہن کو نہیں مچاتے اس پر کسان کی بیوی کے بھائیوں کو بہت غصہ چڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ کسان کس طرح سے میری بہن پر ہارٹ اٹھائے گا وہ انہیں کہتا ہے کہ جب وہ دوپہر کو اسے کھانا دینے جائے تو تب آپ چھپ کر یہ دیکھئے گا کہ آخری ماجرہ کیا ہے دوپہر کے وقت جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کسان کے پاس جاتی ہے اور اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو کسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے کاٹنے لگی ہے وہ اپنے پاؤں سے جوتیوں اتار کر اسے مارنے لگتا ہے کھیت میں ہی کسان کی بیوی کے بھائی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کے بہن کی پٹائی ہو رہی ہے تو فورا رہی نکل کے آتے ہیں اور کسان پر حملہ کر دیتے ہیں خوب لڑائی کے بعد جب سب تھک ہار جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرہ کیا ہے ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس پر کسان کہتا ہے کہ مجھے اس نوجوان نے کہا تھا کہ میری بیوی پاغل ہو گئی ہے بیوی کہتی ہے کہ مجھے اس نوجوان نے کہا تھا کہ آپ پاغل ہو گئے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اس نوجوان نے کہا تھا کہ تم جو ہے ہماری بہن پر بلا وجہ تشدد کرتے ہو خیر اللہ اللہ کر کے گتی سلشتی ہے کہ کوئی بھی باولہ نہیں ہوا ہے یہ قصور صرف اس نوجوان کا ہے اور اس کی چگل خوری جو اس نے کہا تھا کہ میں سال میں ایک دفعہ کروں گا سب لوگ اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں پر نہ تو وہ کبھی انہیں نوجوان پھر سے ملا اور نہ ہی اس کا بیل اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اب آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی